اب اگلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے شرک کیا ہے کیا اسے معافی مل سکتی ہے دیکھیں جی جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ شرک پہ معافی نہیں ہے یہ معاملہ اس دنیا کا نہیں ہے یہ معاملہ ہے آخرت کا کہ جو آدمی حالت شرک میں مر جائے اور یہاں پہ توبہ نہ کرے اور بحیشیت مشرک مرے اس کے لئے قیامت میں یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہ شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو اور گناہ ہے وہ معاف فرما دیتا ہے جن کے لئے چاہے اور جس نے شریک ٹھائیا ہے اللہ کا کسی کو اس نے بہتان باندھا ہے اللہ پر اور ارتکاب کیا ہے بہت بڑے گناہ کا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اس کی جو اس دنیا سے چلا گیا اور تائب نہ ہوا اس کا الگ معاملہ ہے جس نے توبہ کر لی تو قرآن میں ان کے لئے بھی آتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ہے میرے بندوں میں معاف کرنے والا لیمن تابہ جو توبہ کر لے پہ بہت سارے لوگ مشرک تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے نا مکہ کے لوگ تھے مدینہ کے لوگ تھے مشرکین تھے مسلمان ہو گئے یہ مسلمان ہو گئے اور مشرک نہیں رہے تو وہ جو شرک کیا تھا وہ تو معاف ہو گیا نا کیونکہ وہ من لیمن تابہ کے زمرے میں آگئے وہ اس کے بعد وَآمَنَا پھر ایمان لائے صرف توبہ پہ ہی اکتفانی کیا توبہ کے بعد ایمان بھی لائے اور صرف اس پہ اکتفانی کیا وَعَمَلٍ صَالِحًا وَعَمِلَا صَالِحًا اور اس کے بعد نیک عمل بھی کیے ثُم مَحْتَدَا پھر سیدھی راہ پر چلتے رہے تو بالکل واضح بات ہے فور سٹیپ پروسس ہے پہلے اللہ سے معافی مانگو کہ شرک نہیں کروں گا جو شرک کیا تھا اس پہ معافی مانگو شکر ادا کرو اللہ کی کہا کہ اس نے مجھے ہدایت دی ایمان لاؤ نیک کام کرتے رہو اور سیدھی راہ پر چلتے رہو بس ختم ہوگی بات اس میں کوئی لازل لمبی چوڑی بات ہی نہیں تو اللہ تعالی نے تو بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا اور پہلے بھی قرآن کریم کی وہ آیات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ زمر میں کہ اے میرے پیارے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ جنہوں نے گناہوں کے امبار لگا دیئے کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو اللہ سارے گناہ معاف فرماتے ہیں کیوں کیونکہ وہی تو غفور ہیں اور وہی تو رحیم ہیں اور آؤ تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو اس سے اس کے فرما برداری اختیار کرو اس سے قبل کہ تم پہ عذاب آئے کیونکہ اگر عذاب آ گیا تو پھر بچانے والا اور کوئی نہیں ہے تو عذاب یہاں سے صرف مراد نہیں ہے اگر حالتِ کفر میں مر جاؤ اور تائب نہ ہوئے ہو تو پھر وہاں کا عذاب وہ تو دائمی عذاب ہے تو بہرحال اگر کسی نے پچھلی زندگی میں شرک کیا ہو اپنی زندگی کے پچھلے حصے میں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی ہو مومن ہو گیا ہو ایمان لے آیا ہو ایک کام کرتا ہو سیدھی راہ پر ہو تو بس بات ختم ہو گی قرآن نے اس پر بڑا واضح فیصلہ کر دیا ہے وما علین اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ